اتحاد سرکار ریاض الملت و شہید رائے حق نوراللہ مرکدہوں و ناظر نیسان بیغم کے لئے اصحاد فرمادے بسم اللہ بارکم رحم اللہ من خریف رحم اللہ بارکم رحم اللہы رحم اللہ موسیقی 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 ملعات اللہ علیہ ومغوزہم ومنکر فضائلہم ومخلب دینہم بعد عدائی علیہ وعادائی حسین من حاضر یوم لا یوم القیامة اما بعد غطاء اللہ سبحانہ وتعالیہ فی معکمت تامہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسعلكم علیہ ادرانی للمغدت فی الگرہ حاشقان الابایت کے درمیان اہل الابایت کی آمد ان کی خدمت میں درود کا نظرانہ پیش کر دیں برائے اخرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گئے رائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا توفہ پیش کر دیں خالقِ عالم الغیوب یہ جانتا ہے کہ امت پیغمبر اسلام کوئی صرف و صرف میرے کلام کو کافی جانے گی اور کچھ منافق قرآن کے ساتھ اہل الابایت کو لیں گے اور یہ بھی جانتا ہے ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو صرف و صرف قرآن اور اہل الابایت کو تا خیامت روز محشر کافی جانے گی یہی سبب ہے کہ خداوند عالم اپنے کلامِ پرز حکمت میں شاہد فرما رہا ہے اَفَلَا وَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْخُلُوا بِهِمْ اَخْفَالَهَا بڑی واضح آئیت بارہا کی پڑھی بھی آئیت کیونکہ قرآن کو کافی جان لیا جو قرآن کو کافی جانا تو خداوند عالم نے قرآن ہی میں اس قرآن کو کافی جاننے ہوئے والوں کے لئے بے کہہ رہا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْخُلُوا بِهِمْ اَخْفَالَهَا کہ تم قرآن پر تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے ہیں کیا تمہارے قرآن پر تعدہ پڑھا ہوا ہے یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی مگر میں تیر کرنے ہی پا رہا ہوں جب اس میں منافق اس کو بولوں اس وقت کے پیغمبر اسلام نے کہا اِنڈی تَعْرِكُمْ فِكُمْ اَسْخَلْهَا کِتَابَ اللَّهُ وَأَحْلِ بَعْتِي مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بَهِمَا لَن تَظِلُوا بَعْدِي حَتَّى يَرَدْعَ عَلَى الْخَوْسِ تو جیسے ہی پیغمبر اسلام امت کے درمیان کی پیغام سنایا پیغمبر اسلام سے یہ کہہ بہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو بہتا چلا جب پیغمبر اسلام دو کہنے ہے تو پیغمبر اسلام ہی سے کہہ رہے ہیں ہمیں سے قرآن کافی ہے یہ جتنے مراجع ہیں ان سب کا یہ عالم دورہ ہے کیونکہ جتنے بھی مراجع اکرام ہیں بڑے عدد سے نام لے رہا ہوں کوئی اعتراض نہ کریں جتنے بھی مراجع اکرام ہیں ان سب کا یہ کائنا ہے یہ عاقل گجت ہوتی ہے پھر جب عاقل گجت ہوتی ہے تو حضبنا کتاب اللہ کہنے سے خبر اتنا غور کر لیتے ہیں یہ خدا بندی عالم پیغمبر اسلام ظاہر کر کر تیز برس تک اہل بیت کا انتظار کروا رہا ہے پیغمبر اسلام ظاہر ہوئے کافی عرصہ ہوا بیغام رب العزت امت تک نہیں پہنچایا مگر یہ لبوں پر سکوت تاری ہے خاموش ہے پیغمبر اسلام تو پتا چلا عقل کل اگر تنہا ہو ہر چند کے خلب پہ قرآن نازل ہو چکا قرآن خلب موجود عقل کل ظاہر مگر اس کے باوجود خلول لا الہ الا اللہ کا علام نہیں ہوا جو عقل اجت کر رہے ہیں ان کے لئے لمحہ فکر ہے وہ سنچے اس بات خداوندی عالم کس کا انتظار کروا رہا ہے اہل بیت کا یعنی جب اہل بیت پہلین جوف کعبہ میں ظاہر ہو جائے اس کے بعد اعلان قول لا الہ الا اللہ یہی نہیں نصف امت کو پیغمبر اسلام سمجھا رہے ہیں کہ صرف اسے قرآن کافی نہیں ہے اور نصف اسے متنہا کافی بلکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ خداوندی عالم بھی سمجھا رہا ہے جس وقت کے نصارہ آباد اٹھائے پیغمبر اسلام مسلسل نصارہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا مگر نصارہ اس بات کو نہیں مانے کیونکہ پہنچانے والا کا سمجھا رہا ہے جب نہیں مانے تو خداوند عالم بزر یہ جبراہی آیتنا میں کیا اکیتے بے قل تعالو ندعو ابناءنا بعبناءکم ونسانا منساکم وعنفسنا وعنفسکم حبیب کہہ دو کس سے مخاطبت ہے جس کے خلق پر قرآن نہ رہے کس سے مخاطبت ہے کہ جو امت تک پیغم ربانی پہنچا رہا ایسا پیغمبر اسلام نصارہ کو سمجھا رہا مگر نصارہ نہیں سمجھے تو خداوند عالم سمجھا رہا ہے کہ دیکھو نصف تنہا تم کافی ہے نہ میرا کلام کافی ہے بلکہ اہل بیت لازمی ہے بڑے باضی لفظوں میں خدا کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے تم اپنے بیٹوں کو لیا ہو تم اپنے بیٹوں کو لیا ہو بنصف رانی پیغمبر اسلام کے بیٹے حسن اور حسین ہیں خدا جب کہتے ہیں حسن اور حسین بیٹے ہیں تو ہر کلمگوں کا یفریضہ بنتا ہے اس کو ماننے تحقیق تلب بات نہیں خدا کہتی ہے بیٹے ہیں تو بیٹے ہیں خدا کہہ رہا ہے بَعَنْ فَسَنَا بَعَنْ فَسَكُمْ کہہ دو ان سے حسین بیٹے بلکہ نفوس کو لاؤ تو چنانچہ ادھر سے نفس بن کر علی چلا امت کو بتایا جا رہا ہے تو دیکھو پیغمبر کا نفس علی ہے نفس کے رہتے ہوئے کوئی نسوہ نائب نہیں ہو سکتا خدا ان دے علم سمجھا رہا ہے بَنِسَانَ بَنِسَعَكُمْ اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ مسابات کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جیسے رجل میں صرف ایک پہلی رجل اسی طرح نسانہ میں صرف صرف فاطمہ نسانہ یہ ہے مسابات کی دلیل کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا تو سب اپنے آپ کو رجل سمجھ رہے ہیں وَرْعِنْدَ اللَّهِ وَرْعِنْدَرْ پیغمبر اسلام رجل صرف صرف علی ہے نسانہ نسانہ نساکم عورتوں کو لائیں کہہ دوں اسے لاؤ تم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ منشاہ خداوندی کو پیغمبر اسلام سمجھا رہے ہیں نسانہ میں سباہ فاطمہ کے کوئی اور نہیں آسکتا ہے تو پتہ چلا جب پیغمبر اسلام کے لئے اہل بیعت لازمی ہے جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں در ان کے لئے لمع فکر ہے کہ کیسے قرآن کافی ہوتا ہے تو خادی میں معلوزہ کر رہا تھا میں یہ تیر کر نہیں پا رہا ہوں کہ آخر منافق ہوں تو کس کو کہوں یہ تو پیغمبر اسلام کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کتاب خدا کافی ہے تو پتہ چلا پیغمبر اسلام سے ہی کہہ دیئے کہ ہمیں اہل بیعت نہیں چاہیے صرف اور صرف قرآن کافی ہے کاش کے اتنا سوچ لیتے ہوتے کہ اگر لسانِ علی نہ ہوتی تو کلامِ رب نہ ہوتا مگر دیکھا یہ گیا کہ ایک جماعت جو آپ میں اور ہم میں داخل ہو چکی ہے اور آپ ان میں داخل ہو گئے ہیں جا ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ہم میں داخل ہو گئے ہیں آپ بھی ان میں داخل ہو چکے ہیں صلاتِ مستقیم ہیں اس پہ باخر رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ مذہب میں خاندام نہیں دیکھا جاتا مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے کریں کیا چچا جان ہے خالو جان ہے مامو جان ہے کسی کو اللہ کے جان کی فکر نہیں ہے اپنے خاندام کی فکر ہے اپنے مامو جان کی فکر ہے پپا جان کی فکر ہے ممی جان کی فکر ہے تو مذہب میں رشتے نہیں دیکھے جاتے ہیں اگر کسی کو بات بری لگی ہے تو معاف نہیں کرنا کیونکہ میں حق ہوئی سے کام کر رہا ہوں اگر غلط کہتا تو معافی چاہ لیتا ہوں یہ حق ہے حق بیان کر رہا ہوں اگر پرا شوق دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اغیار کے حوالے کر رہے ہیں غیر کے یا پھر یہ بولو کہ وہ غیر نہیں ہیں اگر غیر سمجھ چکے ہیں تو بیانی شادی تو کفوں میں ہوتی ہیں پھر کس طرح اپنی بیٹیوں ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو مشتہدی پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہو کیوں دیجے جا رہے ہیں سبتہ تاری ہو گیا سوچھو لہا میں فکر ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو کو فوکس کو کہتے ہیں وہ سمجھو کیا کریں مجبوری ہے اب بیٹی کیسے اٹھے اجید چار لوگ مل کر اٹھا لیں گے کہنا اٹھتا گے چار لوگ اٹھا لیں گے خدا پر بھروسہ نہیں ہے اصولیوں پر بھروسہ ہے تو خیر خادم یہ ماروزہ کر رہا تھا پھر کہہ رہا ہوں بات شاید بری لگی درد جہنم دوسرا لفظہ معافی نہیں درد جہنم اگر کسی کو بری لگی اٹھ کر چلے جائیں اس کی بھی مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ کسرت میں ذکر علی نہیں ہوتا وحدت میں علی کا ذکر ہوتا واحد اور عہد کی جب چاہت ہوتی ہے تو علی ظاہر ہوتا ہے جو واحد اور عہد کو نہ سمجھے تو کیا علی کو سمجھیں گے تو کہہ دیئے آپ کے بھائی لوگ اصولی میں قرآن اہل بیت قرآن اہل بیت آخر اجمع کیا چیزیں ہیں چار وہ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں صرف قرآن کافی ہے رسول خدا سے کہہ چکے کہ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے مگر یہاں ہی دکھا جا رہا ہے کہ وہ قرآن بھی لے رہے ہیں اہل بیت کو بھی لے رہے ہیں اور آخر اجمع وہ شکیت پیغمبر اسلام میں داقل کی اس لیے میں یہ تہہ کر نہیں پایا کہ آخر منافق کہوں تو کس کو کہوں اگر وہ یہ کہہ دیتا یہاں خرآن کے ساتھ ہم اہل بیت کو لے گئے بعد میں تر کر دیتے یہ ہے منافقت مگر وہ پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں سب قرآن کافی ہے اہل بیت تو تر کر دیئے مگر یہاں یہ دکھا جا رہا ہے جو آپ کے حصولی لوگ ہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لیے عقل اور اجمع اس میں داقل کیے سنیں آئے مجھ سے سنیں جملہ سنیں کہنا تو کچھ اور ہے تو جب یہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ عقل اور اجمع کو شریک کیے تو قرآن اور اہل بیت از خود ان سے جدہ ہو گئے جب قرآن اور اہل بیت ان سے جدہ ہو گئے اب یہ اصولیوں کی شریعت ان کے عقل اور اجمع پر مبنی ہے نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے نہ اہل بیت سے درود پڑھیں باوازے بلا کیا بتا چلے مجھے کیسے بتا چلے میں کس کے ادر بیان تخریر کر رہا ہوں جب ان باتوں پر خوش ہوں گے تو سمجھوں گا کہ اپنے بیٹھے ہیں اگر کسی کو بات بری لگے تو پھر ان کے سامنے کا ذکر مولا کم بات باضے ہوئی ہے وہ قرآن اور اہل بیت کو ترکیے عقل اور اجمع پر عمل کئے جس کی بنیاد پر مادل مفتی مادل فتوہ ہے مفتی مرا فتوہ مر گیا اور جو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیا تو خدا کی خسام اب اس میں کوئی عالم کی شرط نہیں ہے بلکہ جو بھی قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا اس پر موت نہیں ہے تو پتا چلا عالم دورہ مرتا ہے عالم دورہ مرتا ہے اغباری نہیں مرتا اغباری اگر مر جاتا ہوتا اغباری اگر مر جاتا ہوتا تو یسیٰ لے ثباب کی مدلس نہ ہوتا ہے چیلنج ہے میرا عالم اسلام کے جتنے بھی وعظین ہیں علماء ہیں خطباء ہیں ان سب کو چیلنج کرنا ہوں تو یہ ایک ایسی روایت کوئی حدیث یہ بتا دو یا خرآن کی کوئی آیت بتا دو کہ محبت پر موت ہے ہر شائع مٹنے والی ہے ہر شائع مٹنے والی ہے اگر محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے موت نہیں ہے محبت کے لیے موت نہیں ہے کیوں کہ محبت کی بنیاد پر حیات محبت کی بنیاد پر حیات ہے تو پتا چھراؤ اگر تم زندگی چاہتے ہیں نماز پڑھنے سے موت روزے رکھو موت جتنے بھی عامال ظاہری ہیں اس پر عمل کرنے سے زندگی نہیں ہے موت ہے کیوں دیکھا یہ چاہ رہا ہے جس کو آپ زندہ سمجھ رہے ہیں جس کو آپ زندہ سمجھ رہے ہیں بس جب تک اس وجود میں روح ہے نماز و روزہ و عج و زکاة و عجب اس پر عمل کرنا ہے مگر دیکھا ہے گیا کہ جیسے ہی قفضِ انصری سے وہ پرواز کر گئی نماز چھوٹ گئی روزہ چھوٹا ہر چھوٹا زکاة یعنی جتنے بھی احکامات سارے کے سارے احکامات از خود خاتموں میں چھوٹ گئے مگر یہ کہ محبت محبت تھی ہے رہے گی اگر محبت نہ رہتی ہوتی تو وہ نماز میت میں یہ نہ کہا جاتا اس مرنے والے کا حشر اگر کہ محبت کہ محبت کی تاریف کی گئی ہے مرکوش ہے کی طرف نفس کا جذب ہو جانا یہ ہے تاریف محبت یہ ہے تاریف محبت محبت اور پھر خدا مند عالم کلم پرز حکمت میں شاعت فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفس اللہ اسحا پھر خدا مند عالم یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ نفس کو چکنا ہے اور تاریف محبت یہ کی گئی ہے مرکوش شہر کی طرف نفس کا جذب ہو جانا یا حرح حمدان منیم کیر علی اے حریس حمدان جو کوئی مرتا ہے مجھے دیتا ہے کون آرہا ہے جس کی شان میں قدام مند عالم کرا خلا اس الکم علیہ اجرن اللہ مودت فی الخربہ حبیب اجر میں میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ تمہارے اخربہ سے مودت اختیار کرنی ہوگی تو چنانچہ سرہا نے وہ ٹھہرا ہوا ہے جس کی مودت کو خدا بند عالم فرض کیا ہے اب ہمارا نفس اس کے نفس میں جذب ہو چکا ہمارا نفس اس کے نفس میں جذب ہو چکا ادھر کل نفس ذائق الموت ہر نفس کو موت کا ذائق چھٹنا ہے ارے یہ نفس ہمارا باقی نہیں رہا بلکہ یہ نہ اس نفس کو لیمت ہو یا یوں ارز کروں انشاءاللہ اور لطفہ آئے گا ہمارا نفس اس نفس میں جذب ہوا ہے جو نفس محمد ہے ہمارا نفس اس نفس میں جذب ہو گیا جو نفس اللہ ہے یا اللہ جو نفس اللہ یعنی پتا چلا جب ہم علی سے محبت کیے جب ہم علی سے محبت کیے تو علی میں اور دو علی ملے دروت کا دعفہ پیش کریں با والا ہم علی مبصیر یہ جانتا تھا کہ امت نماز پر اجماع کر سکتی ہے روزے پر اجماع ہو سکتا ہے حج پر اجماع ہو سکتا ہے تو پتہ چلا نماز می کر روزہ می کر حج می کر اس میں منافق بھی شامل ہیں منافق اعلا بھی شامل ہیں منافق ہے اعلا بھی شامل ہیں مومن بھی شامل ہیں تیہ ہو گیا نماز منافق بھی پڑ سکتا ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے حج بھی کر سکتا ہے مومن بھی برابر کا شریک ہے نماز میں مومن شریک منافق بھی شریک مشرق بھی شریک کافر بھی شریک اللہ اکبر جنہیں دیکھیں نماز میں سب شریک ہو رہے ہیں واجب الوجود نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو استماعی نہیں ہے باج جماعت نماز ہو سکتی ہے باج جماعت محبت نہیں باج جماعت محبت ہو جھنگڑے کا امکان ہے حتمات ہو رہی ہے جیسے جیسے بیدار ہو گئے میرا مجمع اسی طرح ذکر زینہ بازینہ ایک مندر پر پہنچے گا جو پڑھوانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لئے خادم آیا ہے کیا مانودہ کر رہا ہے اجتماعی محبت نہیں ہوتی پھر دلیل دلیل سنے کیا کہا جا رہا ہے نماز مئیت میں وحشر ہو وحشر ہا مَعَمَن کَانَ يَتَوَ اللَّهُ مِنَ الْآئِمَّتِ تَحِرِينَ ہر چند کے اخیدہ یہ ہے اولانا محمد آخرانا محمد آوسطوں نا محمد کلوں نا محمد ہے اخیدہ یہ ہے کہ اول بھی علی اول بھی علی آخر بھی علی آوسط بھی علی کل کے کل علی علی کل کے کل علی علی بننس قدا سب کے سب فاطمہ یا اللہ سب کے سب اخیدہ ہے یہ یہ اخیدہ ہیں اور سب برابر ہیں ہم مساوی ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ چودہ میں فرق ہے نا یہ چودہ اور اس کے خالق میں فرق ہے کوئی فرق لا فرق ہے اس کے باوجود نمازِ بیت میں کھا جا رہا ہے وَحْشُرْهُ مَعَمَنْ كَانَا يَطَبُ اللَّهُ مِنَ الْأَعِمَّةِ تَحْرِينَ اس ملنے والے کا حشر اس امام کے ساتھ ہو جس سے اس کو زیادہ یا اللہ تو پتا چلے اس سب آئیمہِ ماسومین ہیں مگر یہ کہ فطرت انسانی ہے کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو خداوندِ عالم کرانا جس سے محبت جس سے محبت کسی لئے خادم ماروزہ کر رہا تھا کہ اجتماعی محبت نہیں ہوتی ایک ما شوقہ کہیا شیخ ناممکن نہیں نہیں ہو سکتے ناممکن ہے تو بس اس بات پر غور کریں کہ آخر خداوندِ عالم نے حبیب اپن پیغمبرِ اسلام کو جب عجر دینا چاہا تو عجر میں کسی چیز کا انتخاب نہیں کیا اگر کیا ہے تو محبت کیوں خدا جانتا ہے نماز سب پڑھ سکیں گے روزے رکھ سکتے ہیں حج کر سکتے ہیں زکاة دے سکتے ہیں گلہ کٹا سکتے ہیں تو پتا چلا محبت گلہ کٹانے سے مشکل تر چیز کا نام ہے اللہ جاں کہ رہا ہے خادم دیکھیں باہر فرمائے جاں ماروزہ کر رہا ہے خادم جہاد آسان جہاد آسان نظر آ رہا ہے سب گلہ کٹانے کے لیے تیار ادھر خدا کہہ رہا ہے لَوِشْتَمِعُ النَّاسِ اَلَا رَبِّ عَلِي عَبْنِ عَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَّ خَلَّهُ النَّاسِ ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو خدا کہہ رہا ہے میں جہنم کو بات سمجھ بھی نہیں آئی پھر اس کے بعد نماز کا حوالہ روزے کا حوالہ ارے آدل حقیقی کا ہم کلمہ پڑے ہیں آدل حقیقی کا کلمہ کہ ایسا آدل ہے پندرہ برس میں نماز واجب کر رہا ہے جب پندرہ برس میں نماز کو واجب کر رہا ہے وہ خادر ہے پندرہ برس پندرہ برس سے قبل کسی پر موت نہ وادی کریں کیوں نماز کے سبب بخشائش ہے روزے کے سبب بخشائش ہے حج کے سبب بخشائش ہے اگر نماز و روز و حج و زکاة کے سبب بخشائش ہوتی تو پندرہ سال کے اندر کسی پر موت نہیں کیونکہ وہ آدل ہے پندرہ برس سے ہم گزر چکے اب لیجئے روزانہ سترہ رکت روزانہ سترہ رکت ماہ رمضان میں ایک مہینہ روزے یا اللہ وہ بہترہ پندرہ کے اندر آخر دعوانہ ہو گیا چلا گیا تو انہیں نماز پڑھا نہ روزے رکھا نہ حج کیا نہ زکاة کھوچ نہیں مر گیا تو پھر بخشائش نماز کے بارے میں سوال ہوں گا آپ سے روزے کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے حج کے بارے میں سوال ہوگا زکاة کے بارے میں سوال ہوگا آپ تمام سے خمس کے بارے میں سوال ہوگا آپ تمام سے ایک مرتبہ جھنجلا کر منافق نے مجھ سے کہا پھر آپ سے آپ سے تو ہم نے منافق سے یہ کہا کہ ہم سے کچھ سوالی نہیں ہے فَيَوْمَيْزِ اللَّهِ يُسْعَلُو قرآن پڑھنا ہوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں فَيَوْمَيْزِ اللَّهِ يُسْعَلُو انظم بی انسوں والا جان اس دن اس روز فَيَوْمَيْزِنَكْتِن آنے والا ہے آیا نہیں فَيَوْمَيْزِ اللَّهِ لَا يُسْعَلُو سوال ہی نہیں ہونے والا ہے سوال ہی نہیں ہونے والا اب کہہے کا سوال نہیں ہونے والا تو خداوند عالم کہہ رہا ہے انظم بھی نیچیوں کے بارے میں نہیں گناہوں کے بارے میں سوال ہی ہونے والا نہیں ہے یا اللہ ہم تو گناہدار تھے اے بے بصیرک علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے اے کلی کی محبت تو میرا گناہی کہا جو سوال ہو کہاں سے سوال ہے سنو قرآن اور اہل بیق کا جو دامن تھام لیے پلے سرات سے جب ہم گزریں گے تو تم ہم کو دیکھ کر معصوم سمجھیں گے یہ ہے محبت کا اثر یہ ہے محبت کا کرشمہ اب وہاں پر آپ سوالات خائم کریں گے ارے بھائی یہ تو عبادت خانہ نہیں آتا تھا ارے یہ جعفری مردی تھے نماز کے لیے نہیں آتا آپ وہ ڈسکس میں رہیے ادھر ہم رسول خدا کے پہلوں میں نظر آئیں گے درود کا تحفہ پیش کریں باب آدمہ مشکل ہے مشکل ہے بہت مشکل ترام ہے محبت آسانی ہے بہت مشکل ہے اور محبت کے مداری سے درجے ہیں محبت کے درجے ہوا کرتے ہیں اور اگر یہ درجے نہ ہوتے تو سلمان عبادر مغداد ان کے درجے نہ ہوتے کیونکہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ معرفت نہ ہو معرفت کی بنیاد پر درجہ ہے اور جیسی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی جیسی معرفت ہوگی ویسی محبت ہوگی اور ادھر محصوم کہہ رہے ہیں جو جیسا عارف ہوگا جیسا عارف ہوگا بس میں اس کو اپنا چلوا اسی طرح دکھاؤں گا وہ جتنا عارف ہے جتنا وہ عارف تھا اس کے اعتبار سے سلمان دیکھیں گے اپنے درجے کے اعتبار سے اب آدھر دیکھیں گے اپنے درجے کے اعتبار سے مغداد دیکھیں گے اپنے درجے کے اعتبار سے پیغمبر اسلام دیکھیں گے یا علی مالا یا علی مالا یعنی پیغمبر اسلام دیکھیں گے جب پیغمبر اسلام دیکھیں گے ارے میں تو علی کو دیکھ رہا تھا دھکتے دھکتے کہاں چلا گیا ارے میں تو علی کو دیکھ رہا تھا چند لمحوں میں وشتان کی آواز آئی جس کو میں علی سمجھ رہا یا علی لادرود کا تحفہ پیش کرے بابا اللہ علی مالا سلامت ہے کہ چلے درجوں کی درجوں کی بلند کی خاطر نہیں تھوڑا سا اور بقت لوں کچھ درجہ بڑھ جائے اس کی خاطر اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے اگر آخل ہے تو حرضی آخر کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس بات پر غور کرے کہ آخر خداوند عالم نے اخربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا شدت کے ساتھ کیوں مطالبہ کیا ہے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں ہے اور اگر مطالبہ ہے تو مودت اخربائے پیغمبر اسلام اللہ اکبر گوھر کرنا ہے اس پر آخر کیوں جو خداوند عالم عجر میں انہی کی مودت میں کئی باتیں ممچد جس وقت کی پیغمبر اسلام کی میراج ہوئی تو پیغمبر اسلام سے خدا نے پوچھا بولو تمہاری نگاہ میں احب کون ہے تو پیغمبر اسلام نے کہا علی کیونکہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ خود حبیب علی کو احب کہہ رہا ہے تو یہ ایک اور ایک نتیجہ ہو سکتا ہے مگر نہیں کچھ اور بات ہے اس پر قول کرنا ہے کیوں یہ شدت ہے میں کچھ نہیں چاہتا اللہ پر بھرو سانی ہے عجیب لوگ اللہ پر بھی بھرو سانی ہے عجبہ آیتِ کرانی کوئی حدیث نہیں ہے باتے رفتوں ہیں خل لا لا کیمعا نے کیا ہے نہیں خل لا اس عجبہ میں سوال ہی نہیں کچھ نہیں چاہ رہا ہوں عجبہ میں کچھ نہیں پوچھ رہا اب خدا کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں پوچھ رہا اب یہ بھی خدا پر بھر رو سانی ہے اب جو خدا پر بھروسہ نہ رکھ گئے کیا وہ خاتم مسلمان ہوگا اسی لئے کہا جا رہا ہے افلا یا تدبرو نا قرآن ہم قلوب ہیں ارے قرآن پر تدبر کرو دیکھو کہ خدا کیا چاہ رہا ہے خدا کیا چاہ رہا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے جب میں گناہوں کے بارے میں سوالی کر چلیے در تھا تو گناہوں کا تھا در تھا تو گناہوں کا در تھا چنانچہ خدا کہہ رہا ہے میں سوالی نہیں کرنے والا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے چلیں ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہو ہاں بلکہ خادم یہ عرض کر رہا ہے خدا کا رحم دیکھو خدا کا کرم دیکھو خدا کا کرم دیکھو کیوں کہ خدا بند عالم کو رحیم کہا گیا ہے بن نسبت مومن کے خدا کا رحم دیکھو اب ادھر خدا کر رہا ہے میں سوال ہی نہیں کروں گا گناہوں کے بارے میں پھر خدا بند عالم کر رہا ہے قل لا کہہ دو تم تم کہہ دو کیونکہ منافق ہی نے میں نہیں بولتا تم بولو یعظہ نمازی ہیں منافق ہے منافق ہے روزے دار منافق ہے ارے حاجی منافق ہے وہ آ کر آئے میں نہیں بولتا میں نہیں کہتا تم بول دو جب مومن ہے جب میں بولو تم کہہ دو اس میں ساری عمد شامل ہے کیونکہ اگر خدا کر رکھ ہم سے یہ مطالبہ کرتا تو اجت پیغمبر اسلام اللہ مومن کسی اور کو نہ دینا پڑتا نہیں بلکہ خدا بند عالم پیغمبر خدا سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو کیونکہ علی کی محبت سب پر فرض ہے برائے خبولیت لا الہا اللہ محمد رسول اللہ سب پر فرض کیا ہو تم کہہ دو لا اسعالکم علی آجران اللہ اللہ نا اب اللہ میں کوئی اور ہے اگر آپ کہہ دیں گے نہیں یہاں آپ پر اللہ میں نماز بھی شامل ہے روزہ بھی شامل ہے حج بھی شامل جمعہ جملہ کہنے جا رہا ہوں سکاٹ بھی شامل ہے تو پھر میں اسی آپ کے اللہ سے استفادہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا لا الہ اللہ تو یہاں پر بھی اللہ ہے تو آپ جب وہاں پر اللہ میں نمات داخل کر رہے ہیں روزہ داخل کر رہے ہیں حج داخل کر رہے ہیں تو پھر میں میں اس اللہ میں علی کو دا کیا بات ہے بھئی اللہ موضت کچھ نہیں سوائے کلام کلام ربانی ہے تمہارے اخربا کی موضت بڑی شدت ہے خدا وند عالم ایک جمعہ خدر دائم تشریف فرمائیں خدر کر لیں خدر کر لیں کہ خدا وند عالم نے جب چاہا کہ بتا دوں کہ میری خواہش کیا ہے اور امت کی خواہش کیا ہے میری خواہش سوائے عشق محمد والے محمد کوئی اور چیز نہیں نمازوں کو خربان کر دوں گا اللہ اللہ نماز کو خربان روزے کو خربان حج کو خربان اللہ اللہ کرے گا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ خربان کر دے گا کہہ کوئی نمازو روزو حجو خدا کی خسم اگر نماز عشق مولانا علی کا تواف کر لے خبول روزہ عشق مولانا علی کا تواف کر لے خبول حج عشق مولانا علی کا تواف کر لے خبول یا اللہ اگر کعبہ اگر کعبہ عشق مولانا علی کا تواف کر لے محمد والے عشق مولانا علی کا 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 یہاں پر بعض حضرات دیکھیں یہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا نیم حکیم مولا سلامت رکھیں نیم اللہ نیم حکیم خطر جان نیم اللہ خطرے اب تو یہاں ہر گلی کوچھے میں ایک ملہ وہ کہہ رہے نہیں بھئی ان المومن افضل من القعبہ یعنی انتبہ منزلتی قعبہ یہ کیسے ہوتا ہے نہیں 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 غلط یہ باقی سمجھ میں بات نہیں آئی تو غلط تو پھر میرا یہ سوال ہے علیف لام نیم سمجھ میں آیا علیف لام نیم سمجھ میں آیا نون سمجھ میں آیا خاف سمجھ میں آیا آپ کا تو یہ کلیہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے وہ غلط جو سمجھ میں نہ آئے وہ غلط تو علیف لام نیم قرآن کی آیت سمجھ میں آئی یہ غلط بخور کسی کے غلط نون غلط خوف غلط ہم من انسین خوف نہیں سمجھ میں آیا نہیں کہتو غلط جیسے آپ غلط کہیں گے کافر پر اسی طرح اسی طرح انہا المومن افضل من القعبہ یعنی انتا بمندلت القعبہ سمجھ میں نہ ہے سمجھ میں نہ ہے غلط کہتے ہیں کافر کیوں سمجھنا چاہیے علی بمندلہ قعبہ کیوں ہیں اور مومن افضل من القعبہ کیوں جب بار سے بار ذہن میں آگئے کہنا تو کچھ اور ہے کہنا کیوں قابے سے افضل ہیں آپ اس پر میں کئی مجالیس پڑھا ہوں کئی پڑھ چکا ہوں مگر یہاں پر جب سوالات کیا جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے مومن قابے سے افضل علی بمندلے ٹھیک ہے بابا تو سمجھیں نہیں خلق کو کیا کہتے ہیں بیت اللہ خلق کو کیا کہتے ہیں حرم کس کا اللہ کا حرم معصوم کہہ رہے ہیں ہمارے خلق مشت خدا کے ظرف ہے ٹھیک ہے قابے کو دیکھ کر پیغمبر اسلام علی کے ظاہر ہونے سے پہلے قابا تھا یا نہیں تھا تھا اس سے پہلے پیغمبر اسلام قابے کو دیکھ کر آئین اللہ بولے بچ اللہ بولے نفس اللہ بولے ید اللہ نہیں اور جہل سے ہی علی آگئے یعنی جو بمندلے قابا آیا جب بمندلے قابا آیا جس کے خلق میں مشت خدا ہے جب مشت خدا ہے اس کو دیکھ کر کہا اب صرف این اللہ قیدو تو خسر ہے این اللہ قیدو تو خسر ہے مجھلہ قیدو تو یا اللہ تو پہلے پیغمبر اسلام نے کہا نہیں این اللہ یہی مجھلہ یہی نہیں نہیں سمجھے این اللہ یہی این اللہ یہی ہم سمجھے یار جو سمجھ جائے درجہ بلند ہو جائے این اللہ یہی مجھلہ یہی جنب اللہ یہی لسان اللہ یہی خلب اللہ یہی وہ ایسا کہ جو نہ آنکھ رکھتا نہ چہرہ رکھتا نہ جسم رکھتا نہ خلب رکھتا نہ روح رکھتا اس لئے خادی میں کہہ رہا ہے این اللہ یہی وچھ اللہ یہی لسان اللہ یہی خلب اللہ یہی نفس اللہ یہی این اللہ یہی جب یہ سمجھ میں آگا یہی جب یہ سمجھ میں آگا یہی تو جس کو آپ یہی کہہ رہے ہیں وہ کہے گا انا لا 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 یعنی اس کا مطلب یہ ہوا انی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے وہ چہرہ نہیں رکھتا مگر یہ کہ جبان و کمال ظاہر ہے وہ زبان نہیں رکھتا مگر کلام اللہ موجود ہے گروت کے دفعہ پیچھ کرے بابا باب بلد چلے دوسرا جملہ سن لیں یعنی انتا بے ماندلتی کعبہ ماننا ہے کعبہ کعبہ یہاں سے اڑکر میراج میں نہیں گیا بلکہ جب پیغمبر اسلام میراج میں پہنچے ہیں حکمِ ولائت ملا جیسے ہی حکمِ ولائت ملا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نماز کو اب خائم کرنا ہے کیونکہ ولائت سے نماز کا کوئی رشتہ ہے تو پیغمبر اسلام نے نماز پڑھی اب یہ بتاؤ اللہ کے سامنے پڑھی یا کعبے کے سامنے کعبے سے رخ مو دے تو رسولِ خدا نے کہا بمنزلِ کعبہ ہے سامنے ٹھہراؤں سجدے کرو اگر باتیں بیدت سمد میں آ رہی ہیں تو پھر رسولِ خدا کا کلمہ مت پڑھو اور رسولِ خدا سجدہ کریں جب وہ سجدہ کی ہے تو پھر ایسے پیغمبر اسلام کا کلمہ چھوپڑ لیں رسولِ خدا کو اور لطف آیا ہوگا کیونکہ میرے سامنے وہ ٹھہراؤں آئے جو انا بابو سجد انا بابو سجد خادمی معروضہ کر رہا ہے اِنَّ الْمَوْمِنْ اَفْضَلُ مِنَ الْقَعْبَةِ ہرے تم کو افضل میں منوا تو نہیں سکتا افضل ہے اس کے اظہار کی خاطر بار بار کہتا ہوں ایسے اُدَا سجھرے لے کے مت بٹھو اُدَا سجھرے لے کے مت بٹھو کیونکہ اَرَيْا مَاہِمْ خریب ہے تیرا رجب گھر پہ لائٹ لگانے سے شیعہ نہیں خلب جس کا منور ہے وہی تو شیعہ ہے اسی کو تو شیعہ کہتے ہیں بات بری لگی بات کرنے آنا بائی کارٹ نہیں بیٹے یہ تو آجز ہے تم بلکل آجز ہے بچو امامے اتنا ججوڑ رہا ہوں مگر پھر بھی نہیں آ رہا ہے ہوت کر دیو میں نہیں اے آو ایدر آباد تک ان کی کتنے امامے ہیں آو بیٹھو ہے تم اپنے کو صحیح من مالو یا یہ کہ ہم کو صحیح مالو دو میں سے کوئی ہے کیونکہ دونوں صحیح نہیں ہوتے علی اللہ بھی اللہ علی بھی نہیں ہو سکتے دو اللہ ہیں تو دو میں سے کوئی ایک ہوگا ہر چند کے سب کچھ ہے مگر اللہ نہیں ہے آو بیٹھو بات کرو او ان المومن عفو من القابہ مومن قابے سے افضل ہے کیوں جس وقت کے ولی تیرا رجب قابے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں جو شیخ خطابت میں کہتی ہے مذکر آیا قابہ قابہ کیوں مذکر آیا کیا فاطمہ بنت سجدے کریں باب و سجود تو بطن میں اللہ رہ شعور درو دیوار حرم خدا کتنا شعور ہے جب وہ جانتے ہیں کس کا استقبال کیسے ہر چند کی اللہ کا گھر پہلا درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو قابے سے درس آتھ ہی کرو جو شیخ خطابت میں کہے دیئے قابہ مذکر آیا قابہ مذکر آیا کون مذکر آیا قابہ کیوں مذکر آیا آمدے تو پتا چلا آمدے علی پر قابہ مذکر آیا مذکر آیا جیسے ہی وہ نکل گئے قابے سے باہر ہو گئے اللہ کے ہونے کے باہو جی پھر وہ قیفیت دیکھنے میں نہیں آئی میں کچھ کر رہا ہوں بھائی میں پھر نفضہ نہیں پھر وہ قیفیت دیکھنے میں نہیں آئی تو بتائیں مجھے آمدے علی سے پہلے کبھی مسکرہ ہٹتی تو پتا چلا اللہ کا گھر ہے مگر یہ کہ مسکرہ ہٹ نہیں ہے کتنے نمازی سر جھکا رہے ہیں کبھی دیکھ کر مسکرہ مسکرانے کا محلی نہیں ہے نماز پڑھنا ہے روزے رکھ رہے ہیں مسکرانے کا محلی نہیں ہے تواف کر محلی نہیں ہے محل نہیں ہے تو چنہچے وہ ایک بار مسکر آیا یہاں دیکھایا جاتا ہے ہمارے خلب کو حرم خدا کہا ہے اس میں خیام مشوق کا ہوتا ہے اور جب ذکر مشوق ہو لازم عشق ہے کہ چہرے پر تمثل مسکرہ وہ ایک بار مسکر آیا مومن بار بار مسکر آیا ہند المومن ہند المومن حفظر من از کعبہ مومن کعبے سے سراؤ دوسری دلیل لو جب بات آئی گئی ہے تو دوسری دلیل کی سنتے چلے مومن کعبے سے افضائی کرسے ہو گیا کیونکہ خلب میں خلب میں علی ہے سبان پر ذکر علی ہے جہاں کہیں جہاں کہیں ایسا عشق ذکر علی کرتا ہے اس کو کعبہ بنا دیتا ہے اس کو کعبہ بنا دیتا ہے جب یہ کعبہ بن گیا اب کازمین کا دواف کرنے اب کازمین کا دواف کرنے کے لیے معصوم آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں سمجھے ان المومن اغام 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 اب ابراہی پیغمبر ایک دھر بنائے اللہ ابراہیم پیغمبر ایک گھر بنائے مکہ میں بنائے یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عاشق میرا کائنا جب ذکر علی کرتا ہے ذکر علی کرتا ہے تو اس کی محق اس کی خوشبو کو اس کی محق اس کی خوشبو کو خدا کے فیڑوں میں جملہ سنو جملہ سنو بیداریاں لے کر سنو خدا کے چلوں میں رہا اللہ خدا کے چلوں میں رہا ہے دیگر ملائک سبرائیل سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لائے یہ خوشبو یہ خوشبو پتا چلا اللہ کے بادو بٹھے دو رہا ہوں نہیں کچھ پڑھنے دو مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے چلوں میں اللہ کے چلوں میں مگر خوشبو نہیں ہے جاگرہ بیدار رہنا جو خاموش ہے بیداریوں کا بیداریوں کا سنو دیتے ہوئے سنے کیا ہماروزہ کر رہا ہے خادم اندہ دل ارشمت ہی خدا کے چلوں میں رہنے والا جبرائیل کبھی اس کے جسم سے خوشبو مرد دیکھائے گیا جہاں ذکرہ نہیں ہو رہا ہے جہاں ذکرہ نہیں ہو رہا ہے وہ سرف خوشبو کو جد خوشبو کو جد بلکل نیرن سے پڑے گا خادم بلکل نیرن سے خوشبو کو جاد وکیہ جاد وکیہ محفل تمام ہو بھی ہمارے نہیں یار میں کچھ کہہ دیا میں کچھ کہہ دیا دیکھیں یہاں پر مخصر یہاں پر مخصر ذکرہ علی کو چھوڑ کر مسلح ببادتا ہے وہ خدا جلو چھوڑ کر خدا کے جلو کو چھوڑ کر شکر علی کی محفل میں علی جبرعیل مومنین کے ترمیان بیٹھ را افضل ہے یہ بتا کہ خدا کے جلو میں بیٹھنا آسان ہے علی کہ ہر 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 موسیقی اب آئے گا لطف مومن خوش ہوگے مخصرین جل کے خاک ہو جائیں گے اب آگیا وہ جمعہ آگیا رمحان اللہ نین اڑ گئی آج کے مخصرین کی نین جا رہی ہے اڑوز پڑوز پریشان ہے اڑوز پڑوز پریشان ہو جائے گا آئے 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 روز پڑوز پریشان ہو جائے گا مولائی حلالی موالی خوش ہو جائیں گے یہ ذکریلی کا اصر ہے یعنی پتا چلا کسی کے لیے رحمت بنا کسی کے لیے ذہمت بنا کسی کے لیے زحمت زحمت اس کے لیے بن جائے مان لو عجر پیغمبر اسلام ادا نہیں ہوا جس کے لیے رحمت ہے خبول کر لو کہ ہمارے اس قجرت کو پیغمبر اسلام خبول کر لیے کیسے پتا چلے کہ ہم عجر پیغمبر اسلام ادا کیے وہ خبول ہو یا نہ ہو تو پیغمبر اسلام ہمارے خلب وہ چہرے کو دیکھ لیتے کہ منافقہ نہ ہسی ہے یا واقعیتاً حقیقت میں ہسی ہے حقیقت میں اگر ہسی ہے ادھر ادا میں دل جر رہا ہے چہرے کی قیفیت بدلی ہوئی ہے یہ تو منافقین کے فضائر کیا ہے یہ منافقین کے فضائل ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ہم منافقین کے فضائل نہیں پڑتے ہیں اے رہے ہم پہ تحمت ہے ہم سب کے فضائل پڑتے ہیں ہم سب کے فضائل منافقین کے بھی فضائل پڑے ہیں اب دیکھئے سنیے منافق کا حال منافق کا حال حال جبرائیل اچھا ہے نہیں تھوڑا لطفے کلام دوبالہ ہونے کی خادر آپ کا سرونٹ ہے کوئی آپ کا سرونٹ غلازم ہے نوکر ہے غلازم ہے جو بھی ہیں کسی کام کے لئے بھیجے ٹھیک ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک آتے گھنٹے میں کام ہو جائے گا پندرہ منٹ میں کام ہو جائے گا یا ایک ساتھ لگیں گے ٹھیک ہے درست ہے نا اگر ایک ساتھ میں کام مکمل ہو جائے اور آپ کا سرونٹ غلام نوکر ملازم ایک دیڑ دو گھنٹے کے بعد آ رہا ہے تو یقیناً مالک پوچھے گا آخہ پوچھے گا کہا تھا اتنی دیر کیا ہوں گی سسپینڈ کر دوں گا نوکری سے ہٹا دوں گا ہو سکتا ہے نا یعنی غلط ہے ہے نا ملکری کوئی کامن بات کہہ رہا ہوں آپ کا سرونٹ ہے آپ کا ملازم ہے آپ کے حکم کا پابند ہے گھنٹ کہاں گیا اتنی دیر کیا ہوں جب پوچھے گا وہ جو غیب کا علم نہ رکھے جبرہیل تھوڑی دیر کے لیے موز سے کمپرمائز کر جبرہیل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی یعنی کہتا ہوں تو جب یعنی کہتا ہوں تو میں بھی چھوٹا نہیں ہوں تیرے کو خدا کا پہلو ملا مجھے علی کا اب چاہوں تو صرف جبرہیل سے ہم کلامی کرو ایسا نہیں ہے یہ پاور ہوتا ہے عاشق یعنی کا ہم بھی جبرہیل کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر بات کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کیونکہ ہم اس کے جنوں میں رہتے ہیں جس کی زبان میں خدا بہتا ہے تو خدا تو عالم الغیوب ہے غیب کا علم کے لئے میں جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کہا تھا ناواخف پوچھتا ہے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ مجھے یہ پیغمبر اسلام جب مسلح پہ تھے تھے یعنی تھے پشت پر کون تھے حسین تھے جبرہیل آئے آئے ٹھیک ہے حکم ربانی پہنچا ہے فوراں واپس لوٹے یا وہیں بڑھ گئے تھوڑا بولنا جس کو اللہ زبان دیا بولو جس کو نہیں دیا خاموش ہو لائق رہا فدی نہیں جبرہیل وہیں بڑھے رہے پیغام سنائے واپس چلے گئے درست ہے تو بتا چلا نماز میں تھے جبرہیل چلے گئے خریشہ نے دکھے تھوڑا تھوڑی حیبت تھا بتا نہیں آپ لوگ کس حالت میں انہی کو مشکل کشا مانتے ہیں پتا نہیں میں نہیں جانتا کب مشکل کشا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑ کر آگے چلی مولا بچائے آرے وہ تن کا غلام بھی کر دے گا راہ توہید میں کٹھو کر لگے بس وقت جو ہاتھ تھام لی اے ہیں مشکل کشا کسی مشکل کشا ہی ہے کسی مشکل کشا ہی ہے جو ہاتھ تھاما ہم اس ہی کو اللہ کر رہتے ہیں تم مشکل کشا ہی کی نہیں نہیں تم نہیں جانتے تم اتنے اتنے ہی جان لیے کہ میں ہوں ہرچند کہ میں ابھی کما حق ہوں جیسے ظاہر ہونا تا نہیں ہوا اتنا ہوا تو اللہ ایک ہلکی سی چھلک میں اللہ میں نے تم لوگ کم ظرف ہو لا الہ الا اللہ کہہ لو ہمیں نام اقباری نارسلوان تو پیغمبر اسلام مسلح پر ہے آئے پیغم پہنچا دیئے سر نے اٹھانا آئے چلے گئے ایک بڑی بھی بات ہے مگر یہ ہے کہ رتف کلام کے لیے جہاں جبرائیل آ کر رسولِ خدا کو دورانِ نماز بولے حسین ہے پوشت پر سر نہیں اٹھانا تو نماز باطل نہیں جبرائیل سے بات کرے نماز باطل نہیں اور اگر ہم ذکر علی کرے تو نماز باطل نہیں باطل اولاد ہیں اجتماعی باپ کا بچہ ہے نہیں سمجھے شاہر یہ بھی سمجھاؤں واہ اجتماعی باپ نہیں سمجھتے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجتماعی باپ کوکٹیل کو کہتے ہیں کوکٹیل ہاں ایک ہاں کسی سے ملتی ہے دوسری ہاں کسی اور سے ملتی ہے ایک ہاں کسی اور سے ملتا ہے اس لیے تو اتنے پاٹس ہیں اتنے پاٹس ہیں ناک کسی اور سے مل رہی ہے دہانہ کسی اور سے مل رہا ہے پیر کسی اور سے مل رہے ہیں مچا بتاؤں پیٹ کسی اور اللہ ہے بھائی یہ ہے جی وہ وہ خریب قسم ہے کوکٹیل ہے اس کا پیٹ بڑا تھا ان کے بیٹے ہیں جس کی آت پریوی تھی ان کے بیٹے ہیں جس کا ہاتھ پھراوا تھا ان کے جس کی آقل پریوی اس کو کہتے ہیں اجتماعی بچہ اب یہ اجتماعی بچوں کے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں درود پڑھو بابا دے بلند چلے گئے چلے گئے پیغام پہنچا دینا اصولیوں تک پہنچاؤ میرا نام لے کے پہنچاؤ ان کے کہنے پر پہنچا رہے ہیں بس آپ کو چھٹی ہو گئی بھائی کازمین گئے تھے مدلس میں تو سائلہ باب الیخین نے کہا آپ تک یہ بات پہنچائیں تو میں پہنچا رہا ہوں بھی کہکے پہنچا دی آپ بلکل فری ہو گئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سے کہیں خوف ہے آپ کو نہیں نہیں آپ اپنی جان بچاؤ میری جان کی بھروہ مت کر آپ اپنی جان کو بچاؤ کہہ دو ان سے کہہ دو کہ تم ازان کے وقت نہیں استعمائی بچے سے ازان کے وقت جب ازان دی جاتی ہے ذکرِ علی روک دیتے ہیں جو آپ تو یہ عالم ہو گیا مرسے خان مرسیہ روک رہا ہے اوہو آپ بھی گرگوٹ کی طرح رنگ بلد رہے ہیں رنگ میں رنگ مل گیا ہے غیر ابھی مجھے سننے میں تو نہیں آیا ہے اگر کوئی آپ کے علم ہے تو بتائیں ماتم دار کیا ماتم روکے میں تو ابھی نہیں سنا مرسے خان کا سن لیا اپنے کان سے سنا اور وہ مخصر خبلہ ذکرِ علی کو روک کر ازان بات درسل یہ ہے کہ اگر وہ ذکرِ علی کرتا ہوتا دمیار ہوتا ہے نہیں تو جبریل آ گئے پیغام پہنچا ہے شلے گئے واپس لڑ گئے بات اگر واضح نہیں ہوئی تو بھی دوسری بھی روایت ہے بات واضح نا چلیے لڑ گئے یہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ ذکرِ علی ہو رہا ہے ذکرِ علی ہو رہا ہے وہ لوٹ نہیں رہے مسلم پر ہے واپس اور جہاں ذکرِ علی ہو رہا ہے وہاں بیٹھ گئے واہ سبحان اللہ اور خدا سرسپنٹ بھی نہیں کر رہا ہے جب رہے جب کانتے اگر خدا کر بھی دیتا تو میں اپائنٹمنٹ کرواتا گھبرو نہیں میں کہہ رہا ہوں تم پریشان ہو رہے آپ نہیں کر سکتے ہوں گے اسی لئے خامور بٹے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہو میرے ساتھ مفتگو کرو گھبرو نہیں پریشان نہ ہو میں کیسے بتاؤں اگر خدا کہا چھو میرے پہلو کو نئے نسری پوسری ہٹا کمدرفہ ہے بلکل کمدرفہ ہے نسری اتنا جلدی اللہ بولا بابا اللہ اہلی کی زبان لیا کلام کیا ہم رسول خدا کی زبان لیں گے میرات سنائیں گے ہم اپنی زبان سے اللہ نہیں بولیں گے ہم اگر اپنی زبان سے اللہ کہتے ہیں تو مستحق نار ہو جائیں ہم اپنی زبان سے نہیں بولیں گے کیونکہ یہ چھوٹی زبان اتنی بڑی فضیلت اے یار اتنی بڑی فضیلت یہ چھوٹی زبان سے اچھی نہیں لگتی پیغمبر اسلام کی زبان لوں میرات کو دو رہ دو دو کا طوفہ بیش کرو بابا نے تو سنیں کیسے اپوائنٹمنٹ اب اس پر کتنے فتویں آئیں یہ پتہ نہیں میاں سنیں میاں اے میاں بھائی کی اولاد خامل بڑت کیا جانے رہے ہیں علی کہتے کس کو ہیں کیا جانے علی کہتے کس کو ہیں علی کی حقیقت سے ناشنا اگر علی کی حقیقت اگر علی کی حقیقت ظاہر ہو جاتی تو خدا کی خسم ہم کائنات میں دو اللہ ملتے ہیں شوید کی اتنا دل لے کر ذکر علی سوچنے کی باتیں سوچنے سے نہیں ظاہر ہوا اگر اللہ سوچ کر ظاہر کرتا تو وہ اللہ نہ رہتا اگر اللہ کہتے ہیں کاملنے کی بات ہے اس نے ری اپائنٹمنٹ کیسے ہوتا ری اپائنٹمنٹ کیسے ہوتا اگر اللہ نکال دیتا تو ری اپائنٹمنٹ اخباریس کرا دیتے کیسے کرا دے سنو کیسے کرا دے اللہ میرا پہلو چھوڑ جبرائیل آؤ کمبرمائز کرو تو جبرائیل نے یہ یہ کہتے ہوئے صدا تھی آپ اور ہم الگ کب تھے کب تھے کب تھے کب تھے کب تھے کب تھے چاہے کی ہیں ہاں ایک ہی ہیں میں اللہ کا جلو کہتا ہوں تو میں لیکہ کہتے ہیں بات مولا سلامت رکھیں سمجھنے کی بات تو جبرائیل سے کہا اگر اللہ کہتے ہیں اگر لطفہ کلام اگر سلام جبرائیل پوش اللہ سپس یہ کیا کر رہا ہے نا جالے سون من جلے سال انہ جالے سون انہ زاکر من زکر معنی جالے سون معنی متیر یہ انہ میں تو ہی ہے یا کوئی اور ہے میں بھائی درہ اور کرے اس انہ میں حدیث حدیث سے کوئی ہے خدا کہہ رہا ہے انہ جالے سون من جنہ سن ہی معنی متیعن من ادعانی انہ زاکرن من زکرنی اللہ ہم خربان ہو جائیں اس لفظیں انہ کیے تو اللہ سے میں نے پوچھا یا اللہ یہ سنا میں کوئی اور ہے تو جواب آیا نہیں سوائے میرے ہاں ٹھیک ہے اگر اس انہ میں کسی اور کو تُو رکھتا تو میرے یہاں بھی ایک انہ ہے اس انہ میں بھی میں کسی اور کو رکھتا انہ اللہ جب یہاں پر بھی نہیں ہے کوئی تو وہاں پر بھی نہیں ہے کوئی وہ انہ میں اللہ اللہ کوئی اور نہیں ہے تو پتا چلا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اُز ذاکر کا ذکر کرتا ہے اُز ذاکر کا ذکر کرتا ہے بتاؤ مجھے کلام اللہ کس کا کلام اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام ذکر کس نے کیا علی نے تو اب اللہ پر واجب ہوا علی کا ذکر جب اللہ پر علی کا ذکر واجب سنچنے کی بات ہے تو آپ خود آپ خود نہیں تھے تو میں آپ سے جدا کہتا آپ مہ لیو مہ حق مہ علی خدا کی خصم معشوخ کا ذکر نہ ہوتا اگر وجود معشوخ نہ ہوتا مہ 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 کچھ کہ دیا اور فرمائے معشوخ کا ذکر نہ ہوتا اگر وجود معشوخ نہ ہو تو پتا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر معشوخ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی سمجھا دوں گا دو منٹ ہی میں میرے پاس کوئی ٹیم نہیں لگتا ہے دو منٹ only two منٹ that's all جتنے بیٹے ہیں کوئی ہے معشوخ معشوخ ہے اللہ سلامت ہے کھلا بولنے والے پر ہے نا ہے جیسے ہی میں کہہ دیا بولو معشوخ کہا آئی آئی جب وہ آگئی مگر غیبت کے ساتھ شہود عاشق کے لئے ہے اللہ بڑا اور کرے ہے جو یہ صحیح ذکر معشوخ ہوتا ہے عاشق کے لئے ہجاب نہیں ہوتا عاشق کے لئے بے ہجابی ہیں وہاں پر مشاہدہ ہے وہاں پر مشاہدہ ہے اگر ذکر علی سب ذکر علی ہی بن کر رہ جاتا ذکر علی سب ذکر علی بن کر رہ جاتا تو صرف ہم علی ہی کو دیکھتے مگر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں سیانو مجالہ سکھو میں ذکر علی ابن ابھی طالب انہا ذکر ہوں ذکری و ذکری ذکر اللہ کہ وہ علی کا ذکر پیغمبر اسلام کرے میرا ذکر پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا ذکر کا یہ کرشمہ ہے ذکر کا یہ موجزہ ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ عاشق کے لئے ہجاب ہو سمجھے علی اب علی سے پوچھا گیا یعنی کیا اللہ کو دیکھے تو علی اب علی کہ نہیں میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہیں مگر سنو سنو ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھ بھئی کہ اب یہ جو میں ذکر معشوق کیا آپ کی معشوق کا میں ذکر کیا کی ناکھوں سے دیکھیں کی ناکھوں سے تو پتا چلا جہاں پر معشوق ہوتا ہے وہی پر خدا نے آنکھے رہ دی ہے جہاں معشوق ہوتا ہے وہی پر خدا نے کھانے رکھے ہے جہاں معشوق ہوتا ہے خدا نے عقل بات بات ہو رہی ہے قرآن قرآن پڑھ لے قرآن میں مل جائے گا کہ خلب میں آنکھیں ہیں خلب میں کال ہیں خلب میں عقل ہے خلب میں معشوق ہے خلب میں معشوق ہے اس لیے ہماری عقل حجت نہیں ہے کیوں کیوں یہاں ہمارا معشوق ہے وہی ہماری عقل ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے مگر کروں کیا یا اللہ سمل کے سننا میں کروں کیا حدیث ملی خلب المومن حرم اللہ مومن کا خلب حرم خدا ہے حرم خدا میں درمی سمل کا پرنام رو تھم تھم کر میں قید مخامات پر یہاں میں خود وقف لازم لگ لیا میں خود لگ لیا مومن کا خلب منافق کرنے مومن کا خلب مسلک کرنے مومن کا خلب مسلک کرنے مومن کا خلب حرم خدا ہے حرم خدا میں خیر کا خیر کا داخلہ سنت نہیں مستحب نہیں حرام ہے تو پتا چھے اللہ خلب حرم خدا ہے حرم خدا میں سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہوتا ایک میں فکر دے رہا ہوں دوست کتنے بجے ہیں ٹائم کتنہ ہو گیا نو دس تو تقریبا کتنے ٹائم ہر ہر سوائے پاندس ملیٹ پاندس ملیٹ کھڑو مخصرین کو جلانی والی بات رہ گئی تو وہ تو جلانا ہے بغیر اس کے میں نہیں اتر سکتا مافی چاہتا ہوں تو خادم کیا محرودہ کرنا تھا کہا تھا بھائی حرام خدا میں غیر کا داخلہ حرام ہے دیکھئے یعنی پتہ چلا اس خلب میں سوائے خدا کے کوئی اور نہیں آس سکتا خلب مسکر معشوق حرام پتہ چلا معشوق کا خیام خلب میں ہوتا خلب کے تعلق سے یہ حدیث ملی حرام خدا غیر نہ آنے پائے آئے مودد نے یہ ثابت کر دیا کہ اخرب آئے بیغمبر اسلام اگر اچھے کہ اللہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے غیر بھی اللہ کے غیر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حرم خدا ہے حرم خدا میں سوائے خدا تھے کوئی اور نہیں کروں کیا جب کسی سے اچھ ہو جاتا ہے اس کا خیام اخل میں نہیں ہوتا بلکہ بلکہ اس کا خیام خلب میں ہوتا ہے خدا آجم مطالبہ مودد کیا ہے تو اخرب پیغمبر اسلام کا قیام اور اگر اخرب پیغمبر اسلام نہیں اخرب پیغمبر اسلام نہیں تو باتیں سمجھ رہے ہیں اللہ کا دھر ہے آجم نہیں ہے باب کیا یہ بڑا ہے نہیں سمجھ رہا ہے بڑا ایک ایسی جگہ ہوتی جو چاہے آجائے جو چاہے آجائے یہ بڑا نہیں ہے یہ امام بڑا ہے آلی مولا دی اپر بابا دی بڑا آگا نسل آبیت یہاں پر موجود تھے جیسے ملیس کا آغاز ہو رہا تھا ان کی طبیعت کچھ ناغساز ہو گئی عثمانیہ دواخان ان کو لے گئے ان کی صحیح تیابی کے لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں بحق چہردہ معصمین علیہ صلی و بحق بیمار کربلا و بحق فضائل امین کائنات آغان نسل آبیت کو صحت کامل عاجی طول حیات کے ساتھ عطا آبیت خبولیت دعا اگر خدا بند عالم اپنی محبت کا مطالبہ کرتا خدا ہی کا قیام دل میں ہوتا تو خدا ہی کا ذکر ہوتا خدا ہی کا ذکر اگر ہو جاتا تو ہم امام ہو جاتے آئے وہیں جو کلمہ پڑھا ہو کیسے نہیں مراستن نے لالیا حرچن کہ الحمدللہ جعفری سید نجیب الطرف اب چون کہ سید ہے شیعہ گھرانے میں سمجھ کر سمجھ نہ چاہیے تو حدیث میں ملا ذکر خدا پر خاموش ذکر خدا کیونکہ علی کا ذکر ذکر محمد ذکر محمد ہو گیا ذکر خدا جب ذکر خدا ہو گیا خاموش نہیں کر سکتا ذکر خدا سوائے امام کے کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی اور خدا 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 امام اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لئے آخر رواہ پیغمبر اسلام کی مبدت کا متعلق پیغمبر اسلام نے کہا لازم ہے محبت ہے ذکر ذکر کس کا معشوق کا اگر معشوق کے دو جنبے نہ ہوتے تو دو کا ذکر نہ ہوتا یہ ہے کمال خدا کمال ایک وجود مولان علی میں دو جنبے رکھیں ایک رخص نفس محمد دو رخص نفس خدا ایک رخص ربودی یک مظہر دوسری رخص مظہر ذات خدا کا مظہر ذات خدا کا مظہر اس لئے کہا جا رہا دیکھو علی کو سمل کر پڑھنا ہے کہیں احسان ہو جائے کہ تم مکمل آپ سمجھے تو یہی رسول ہو جائے آلی مولا بولو یا سمل کے پڑھو سمجھ کے پڑھو اگر یہی اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ تو پتا چلا دونوں مقام پر اللہ ہے یعنی ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے دو اللہ کے درمیان ہے علی آج کا چھبیس تاریخ ہو گئی روکے تقسیم ہو رہا تھے کب کہ اٹھا بیس تاریخ آئی ہے ساڑھے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج شرخان دار المعارف پر رہے ہیں بیت شرف سرکار ریاض الملت ذکر کے سادت خادمی حاصل کرے گا اور یکم رجب بیت سکینہ انشاءاللہ تعالی ذکر سکینہ یکم رجب کو ہوگا میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک دن یکم رجب ایک ہی دن میں کا ظہور ادھر سکینہ کا ادھر باخر العلوم کا اور میں صرف ذکر سکینہ کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ ذکر امام محمد باخر بھی ہو جائے دیکھیں جو پڑھنا چاہتا اللہ مالک ہے جو بھی مولا پڑھائے تو خیر اختتام منزل پر ہے خادم آپ حضرات کی اب ذہمت کو تمام کرنا چاہتا ہے جملہ سن جبر ذکر علی ہوتا وہ غالب ہوتی ہے کیونکہ غالب ہے کنج کا علی پا جب ذکر غالب ہو رہا ہے تو مجود مولانا علی کا کیا ہو مجود مولانا علی کا کیا ہو ذکر کی خوش برو پڑھ تھے بہت اچھی کچھ کو آ رہی ہے یہ کہاں سے ہاں استاد کا ذکر تو چل رہا ہے اگر اخان کو حجت مانتا ہوتا چھوڑ کر آ جاتا ہے یہ ایسی باتیں دو چاہ لوگی سمجھتے بس اتنی ہر ایک نہیں سمجھتا یہ بات تو اگر میں اپنی آنخل کو حجت مانتا تو چھوڑ کر آ جاتا اپنی آنخل کو ان کے خدموں پر کر دیا مچھاور کر دیا نسار کر دیا خوربان کر دیا تو اللہ کا پاہلو مچھوڑ اتنی تو خابلیت ہے ہم کتاب پڑھ کے آئے بابو کمپیوٹر پر بیٹھ کے نہیں آئے ہم نخال نہیں ہیں تم نخال ہم اپنی آخل کو حجت مانا شور نہیں بڑا آخل مند ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہے اپنی آخل کو پائے پیغمبر اسلام پر قربان کر دیا جانتا ہے جانتا ہے تبھی تو کہا لگتا موتوان ملتن گا اس بات سے اتنا تو علم ہوا ظن علم ہوا شک یقین ہوا کہ جبرئیل جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے سب اتنے کہہ کر رو کہے ایک مل آگ بڑھ جاؤ تو جل کے خواب ہو جاؤ یہ وہی کہ سکتا ہے جو خالات سے واقف ہو کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے اس سے واقف ہے بہتر بہتر ہی ہے چھلے جاؤ چھلے جاؤ خاک ہو جائیں خاک خاک وہی ہشر ہو جائے جو نسیری کا ہوگا وہی ہوگا اچھا کہو رہے جمعہ سن رہے یہاں نسیری کو جلا کر جلا یا وہ تو وہی بڑھے تو جبرہیل کہنا جل کر خاک ہو جاؤ تو اللہ جلاتا تو علی کو جلانا پڑتا تو تھوڑا سن دو یا آت باز نہیں ہوئی علی کو جلانا پڑتا تو جبرہیل نے کہا نہیں نسائلیوں میں کیوں ملو میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جب اس بائت میں داخل ہونا ہے تو اللہ سے اجازت لے اب یہاں تو خدا خود ایک بائت بنا رہا اس بائت کا نام خوابہ خوصائن آؤ آدنا آؤ آدنا چلا بہت بہت خوصی بائے ہم سل رہی ہے محفیل ہم خات چلتی تو میں آتا مسلح چھوڑ دیں گے کوئی جوش خطابت نہیں ہے حقیقت ہے جیسے کہ امام آج آئیں اور آپ مسلح پہ ٹھہرے امام آماز دیں جب آپ کریں نہیں میں اللہ سے خریب آئی امام آماز دیں اللہ بڑا آئی چھوٹے کی اولاد کیا بتا ہیں بھائی یہ لوگ ہماری زبان خراب کرتی ہم اپنے مولائیوں میں کہتے بے گزار رہے ہیں غیر سوریہ داخل کیوں ہم آپ کے لئے سنا ہی نہیں رہے تو آپ سن کیوں رہے پہلے یہ بتائی اور یہ دیکھنے کی عادت کب سے آئی ادھر دیکھ کیوں رہے آپ دیکھیں بھی مت خاندانی زفت آچھا سمجھ میں آگیا آپ کا خاندان کس سے ملتا ہے بات ماضح ہو رہی ہے ابھی اور واضح کرنے نہ دیں برائے کرم بہت واضح تو خیر بہرحال آگئے امام آواز دیئے نماز توڑنا واجب ہے اب بتاؤ کون آواز دے رہے امام آپ کس کے خریب ہوئے ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تو جواب آیا ادھر سے اصولیوں کے پاس سے جواب آیا باب علم بند ہوتا ہے تو ہم بھونکنے لگتے بھونکنے لگتے بھائی زبان سب ختل سب ختل سب ختل سب ختل سب ختل میں کیا کروں ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے تو باب علم بند ہو جائے تو ہم بولنے لگتے اب دیکھیں اب آپ کو یہ بات پسند آئی میں کیا کروں بس روانی میں جملہ نکل گیا ٹھیک مگر ایسی روانی بہت اچھی ہے اللہ کو پسند کیونکہ جو کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے خاری زدہ کتہ ہوتا ہے کتہ بولتا نہیں ہے ہر چیز پر دلیل دے رہا ہے خاتر ہر چیز پر دلیل دے رہا ہے کہ لے آتا نہیں میں لائے آئے آئے کیا کر رہے ہیں میں فیل خات ہوں خات جا کر تواف کر لو ہنن المومن ہنن المومن کعوہ کعبے کو جاتے ہیں لبائک لبائک اللہ لبائک لا شریک لک لبائک انل الحمدہ ونعمک لکھر الملک لا شریک لک میں چھوڑ کر آ رہے ہیں تواف کر ہم گئے تواف تو کعبے کا ہوتا ہے نہیں جب آشق علی نے ذکر علی کیا اس کو اس گھر کو گھر نہیں رکھا بلکہ بیت خدا بناتا ہے کیا بنایا ذکر علی ہو تو بیت خدا بناتا ہے اگر آپ یہ باقی ہمارے ہمارے مجھا ایسے تو بتا چلا ذکر علی میں اثر ہے خوشبو خوشبو سے ذکرِ علی میں کہتا کہنے جا رہا ہوں آخری جملے ہیں آخری جملے ہیں تو چنانچہ جب یہ خوشبو لے کر چلے تو خوشبو کی بنیاد پر ذکر ہوا خوشبو کی بنیاد پر بات سمجھ میں نہیں آئی اب بھائی میں آتا لگایا بو آپ کو پسند آئی جب بو پسند آئی تو پوچھے ربلا کونسا ہے تو پتا چلا اگر یہ میں نہ لگاتا ہوتا تو آپ کیوں پوچھتے تو پتا چلا اتر جب لگایا آپ پوچھے تو خوشبو آئی تو پوچھے یہ خوشبو کیسے خوران کی آیتیں لارہے ہیں خوشبو لائی حکم نماز آ رہے ہیں خوشبو لائی خدا کے چلوں میں خوشبو لائی جہاں سکرہ نہیں ہو بڑھ گئے خوشبو اپنے ہم جماعت اپنے ہم نوں نے پوچھا یہ کیسی بوں تو جبرائیل نے کہا علی کا ذکر تو جبرائیل کرے علی کا ذکر تو طے ہوا جب یہاں ذکر ہوا تو اس سے خوشبو جذب کیے تو ذکر علی ہوا خوشبو سے ذکر علی ہوا خوشبو سے ذکر علی ہوا پیغمبر اسلام نے علی کے خدموں سے علی کے خدموں سے بو سنگی وہ اب یہاں پیغمبر اسلام یہ نہیں کر رہے ہیں علی یہ یہ موقع ہے سمجھ کے سننے یہاں جبرائیل کرے ذکر علی تو پتا چلا جب جو ذکر علی کی محفیل میں بیٹھا خوشبو لی علی کا ذکر ہوا تو خوشبو سے علی کا ذکر ہوا اور اسی طرح پائے حیدر تو پیغمبر اسلام نے سوہا شفیقہ شامہ آیا رحمت کا شامہ آیا خدا کی خدایی میں جو حبیب ہے اور اتفاق کی بات دیکھیں بھائی کہ جب آپ اتر لگاتے ہیں کپڑوں کو اتر لگائیں آپ کے کپڑوں میں اپنی ناک نہیں چھتے چھتے نہیں نا ایسے گدرے وہ آئے پلٹے تو پتا چلا بھو سے پلٹتے بھی ہیں بھو سے پلٹھا جاتا ہے یہاں رسول خدا پلٹے کیوں پلٹے جی ٹھیک ہے پلٹے جب پلٹتے خاموش نہیں خاموش نہیں جب بھو آ رہی تھی تو پلٹے اگر خوشبو نہیں آ رہی تھی تو کیوں پلٹے تو خوشبو تو یہاں محسوس کی ہے علیم و وسیر جانتا ہے کہ کہاں سے نکر رہی ہے کہاں سے نکر رہی ہے تو پلٹے مثال دی میں نے خوشبو آئے یہ ناک لگانے کی ضرورت نہیں کپڑوں میں سونکے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے مگر مجمبر اسلام نے کہا اگر ادھر سے خوشبو سونکر ذکر کر دوں تو پائے حیدر کی فضیلت پر ہجاب رہے گا پائے حیدر میں جو فضائل مقفی تھے ہجاب میں تھے اس کو بے ہجاب کرنے کی قاطر شامے کو خریب رکھ کر شامے کو خریب رکھ کر یہ نے کہہ رہے اے علی تیرے خدموں سے تیری خوشبو اے علی تیرے خدموں سے تیری خوشبو بھئی کہیاں کہنے اے علی بات واضح ہوئی یہ جملہ سنو سمل کر ایتیاز سنو جملہ ایتیاز سے سن لو صرف 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 راس نہیں کیونکہ اہلِ عرب علی کے چہرے کو دیکھیں اہلِ عرب علی کے چہرے کو دیکھیں دیکھ کر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ مار جہاد الفتح یہ کیوں پڑا علی کے چہرے کو دیکھا اللہ یاد آیا علی کے چہرے کو دیکھا اللہ یاد آیا رسول خدا نے کہا میرا کام ہے امام کے فضائل نشک میرا کام ہے امام کے اور یہ صرف چہرے میں رہ جائیں گے چہرے میں رہ جائیں گے یہ چہرے ہی کا ذکر کریں گے چہرے کا ذکر تو میرا فریضہ ہے خدم میرا فریضہ ہے خدم کا تو شامہ خریب رکھ کر کہتیا اللہ کے بہت حضرات کی یہ کیسیت ہوتی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کازمین میں ملیس ہے خرب و جوار کے لوگ بھاگ جاتے کیوں مطلی ہوتی ہے مطلی کیوں ہوتی ہے اب یہ مجھے کھیلے اگر لا علم ہے تو اترنے کے بعد پوچھنا میں بتاؤں گا اس کا بھی علم ہے مجھے مطلی کب ہوتی ہے کیونکہ اتفاق کی بات ہے میں بھی علاج کرتا ہوں کونسی مطلی ہے پھنے یہ جاننا ہے اس کے اعتبار سے دوا تو جیسے معلومہ کازمین میں آج ملیس ہے فوراں بھاگتے ہیں اب وہاں سے کنٹیک اترا نہیں اترا بھی ابھی پڑھ رہے ہیں بھاگ کیوں رہے ہیں ذکر معشوق سے کوئی نہیں بھاگتا دیکھیں عشق کا تخافضہ ہے خلو اگر اللہ چانس رکھتا تو کر دے شازی نے رکھا اب کیا خلو کریں گے چانس چانس کی جب بات آئی تو سنیے چانس بھی بتاتا ہوں میں چانس کوئی چانس رکھا ہی نہیں اللہ اس کو سمجھانے کے لیے جبریل جا حبیب سے ملنا ہے کون ملنا چاہ رہا ہے اللہ چانس ہی نے رکھ رہا ہے کوئی چانس ہی نے چھوڑ رہا ہے جیسے رسول خدا پہنچے دیکھ رہا ہے نا کوئی چانس ہی نہیں ہے دعوت دی گئی رسول خدا کو دکھایا جا رہا ہے علی کو اللہ اللہ دعوت دیکھ کر دکھا رہا ہے علی کو اور جو عارف ہے اس سے پوچھ رہا ہے پہچانتے ہو ہاں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ دیکھ کر تو سب پہچانتے ہیں ایسا دیکھ کر تو سب پہچانتے ہیں اب دیکھیں گے کیسے پہچانتے ہیں تو خدا نے کہا میں کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا تمہاری امت غلو کر سکے کوئی چانس نہیں ہجاب ڈالا ہجاب ڈال کر اب سنا اب نہیں پوچھ رہا ہے پہچانتے ہو نہیں اب کیا ہجاب آنے کا پہچان لیے اظہار کر رہے ہیں پہچان کا اظہار ہے اللہ اب کوئی چانس ہے باقی نہیں ہے اللہ خود چانس نہیں رکھا اب یہ پریشانت ہے جہاں ہم دکھ رہے ہیں ارے وہ لخوا ارے وہ ایڈس ارے وہ ملگی پورا وجود ان کا ایڈس ہے ارے وہ جزام ذکر علی جہاں ہو وہ جبریل بھی سنایا مومن کیسے بھاگے تو پتہ چلا بھاگنے والا مومن نہیں ہوتا بہت میں سنا آنکھا سنا میں قریب قرب و جوار کے لوگ بھاگ جاتے ہیں ارے کیا ہوا بابا فیٹ میں چکر آ رہی ہے سر میں مڑوڑ ہے اچھا یہ آپ کی ممی کا خصور ہے اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے بس دوستو بس گزرگو کیسے علی کی مودد ہم پر خدا فرض کیا پہلے خودش کیا پھر مطالبہش کیا رسول خدا نماز پڑھے حکم نماز دی روزہ رکھے حکم روزہ دی اللہ کہا میں نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا یہ کام میرا نہیں ہے کیونکہ اگر میں بھی تمثیلہ نہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں دورانِ نماز حسین آ جائے سمجھے سمجھے دورانِ نماز حسین آ جائے تو آپ کون بولے ہم جانتے ہیں کب سجدے کو طول دلائے اور ہم جانتے ہیں کب کبھی کرائے کبتہ چلا سجدے میں کمی بھی ہو سکتی ہے طول بھی ہو سکتا ہے کمی ہو جائے امام ہت جائے امام آ جائے طول ہو جائے جی وہاں نہیں نہیں نماز وزاہ حسین زکاة تم تمہاری امت یا اللہ پھر آپ دو چیزیں تب اللہ تب رہا اچھا تو پہلے آپ تب اللہ کرتے ہیں یس میں کرتا ہوں محش کیا کر کر مطالبہ کر رہا ہوں اور دیکھیں یہ تو کلیا ہے نا کہ ماشوخ کے لئے کہتے ہیں میری جان خربان ہے کیا کہتے ہیں میری جان خربان ہے اللہ اکبر یہی سبب ہے کہ خدا وند عالم خون حسین کا انتخاب لے گا یا سار اللہ وَبْنَسَارِ ان کے خون کا بدلہ کون ہے اللہ ہے اللہ بدلہ لینے والا ہے امام حسین کے خون کا کیوں جو عشق خدا ہے اس کو تحر تھیل کیا دو چار جملے زحمت کو تمام اللہ یہاں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے ماں کی مامتہ کیا ہے حرچن کے حسین ماں کی مزار پگئے ماں سے روست ہوئے مگر دیکھا یہ گیا دیکھا ہی گیا کہ شبِ آشور یا یہ حسین کی ماں ہے پسے خیمہ پسے خیمہ بڑھتھی ہوئی اور گریہ ابھی حسین کے گلے پہ خنجل نہیں چلا اللہ مگر فاطمہ کی صدا ہی ملند ہو گئی زدارو کا سبب اس پر خور کرے کیوں فاطمہ شبِ آشور کیلہ کر رہے ہیں کیونکہ تمہارا مظلوم حسین غریب الوطن حسین کہ قیرہ ہے انا خطیل العتشان انا خطیل العبرا ظالموں نے مجھے پیاسا مارا ظالموں نے مجھے حلال حلال جزا کرنا جزا کرنا اللہ حسین مظلوم کربلا کی سب سے بڑی عظیم مصیبت حسین کی زبانی حسین کی سب سے بڑی عظیم مصیبت پوچھا گیا مولا آپ کی عظیم مصیبت اللہ اللہ تو حسین کہہ رہے ہیں میں سب سے بڑی عظیم مصیبت جب میں خیمے میں جاتا بچے میرا دامن دھامتے دامن دھام کر گئے میرے عقاش آئے پیاس آئے پیاس اللہ تو یہاں دی کہہ رہا ہے کئی مختل میں نہیں میرا میرے دی کہہ رہا ہے جب حسین تڑپ جاتے جب حسین کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی عظیم مصیبت جب میں خیمے میں جاتا بچے علاقہ شلقش کی صدحہ ملن کر اللہ اکبر حسین میں چین ہو کر خیمے کے باہر آ جاتے ادھر پسے خیمے سے جریہ کی صدا بلد ایک مرتبہ ام المصائب زینب نے پوچھا زینب بھئی آخر یہ کون رو رہا ہے یہ کس کی آواز ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا بہنا ماں گئی ہے ہو گئی ملن جلا 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 یہ آپ کا عمل خبر میں کام میں آنے والا ہے جس کی آوازیں بلند ہو گئیں آنکہ اشکبار ہو گئی ہے یہ آپ کا عمل یہ عمل یہ عمل یہ اس کو بولا عمل یہ عمل خبر میں کام میں آنے والا ہے کیوں جب ظاہر حسین دنیا سے گزر جائے جب کوئی ظاہر مر جاتا ہے پہلی شب اس کی خبر میں حسین آتے ہیں اللہ حسین آ جاتے ہیں یہ جب تمہاری آوازیں پلند ہوئی یقیناً جب تم علی قصاد حسین کو دیکھو کس حالت میں دیکھو حسین کا جسد ہے مگر سر نہیں حسین کا سر نہیں ہے اس حالت میں تم حسین کو دیکھو گے تو یہی عمل خبر میں ہوگا ماں محمد آگئی منیس آخری جملہ اے بھائیہ آنے کا سبب بولو آنے کا سبب بولو ماں جو آگئی ہے فاطمہ جو آگئی ہے حسین نے کہا اے بہنہ میرے مختل کی زمین کو اپنے بالوں سے شاف کرنے کے لیے با محمد آرم آیے مائیت امام کر مگر آئے یہی حسین جب سکموں سے چھو عشقیاء حسین کے جتو پر بھتھر مار دے ریت علیو العلا بحق فاطمہ مانت فاطر السموات والعارض بحق الحسین وعنت المحسن بحق الحسین وعنت قدیم الاحسان وَسْتَجِب دُعَاءِ مَغْزِحَ جَانْتِ بَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَحْمِين مَارِ اِذْذِكَر کے عظمتوں کا باختہ مرحومین کے حسین سواب کے لیے ذکر علی وذکر حسین کا علاقات عمل میں آیا اس کا سواب مرحومین کے ارواح کو پہچھے بار الحاد وعجی ولی اللہ کے خلاف کونی ماتم کے خلاف استاد علم ممارک کے خلاف مذہب شیعر امام یا عیسی عشدی کے خلاف جو بھی کہہ رہے ہیں یا فتوے دے رہے ہیں ان پر تو اپنا عظام شدید اور عظیم ظلیل کرنے والا فوراں نہ دی بار الہا دنیا ظلم جوہر سے بڑھ چکی بار امام کے بار دیگر مانو اللہ سور فاتحہ سرکار ریاض الملت سرکار شہید رائح و ناظر انیسان بیدوں کی علواح کے لئے سال فرما دے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن مالک مدیو یاد محمد بسم اصورات اللذین عرم تعالی بسم اللہ اللہ وحید اللہ وحید اللہ 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 اصلاح اللہ بیدو بیدو رائح تانیس